سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اللہ کی فضل و کرم سے خلفاء الراشدین المہدیین سیدنا ابا بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان اور سیدنا علی اور سیدنا امام حسن ان سب کی حالات زندگی اپنی طالب علمانہ کوشش کے بطابق کی اور اس کے بعد سیرت امام حسین پر بھی کام کیا سیرت عبداللہ ابن زبیر پر بھی کام کیا اور بعض دوسرے صحابہ کی حالات زندگی مختصرا بیان کی حضرت امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے زمن میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت حسن کے بعد حضرت معاویہ خلیفہ بنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو میں صحابہ کے مقام کے دروس کے زمن میں بہت دفعہ جمع کر چکا ہوں اس لیے اس پر مزید بات کرنے کے بجائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے بارے میں بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صاف ہو جائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلاف جس شد دومت کے ساتھ پروپاگنڈے کا ایک توفان کھڑا کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے بہت سارے زاویے پڑھنے بھی نہیں دیے جاتے بیان بھی نہیں کرنے دیے جاتے میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ اس چینل پر میں نے ایک دو سال پہلے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں بات کرنا سٹارٹ کیا تو اس شد و مد کے ساتھ بعض لوگوں نے اس چیز کے اوپر اعتراض کے پہاڑ کیے توڑے اچھا بعض دوسری مصروفیات کی وجہ سے میں اس کی طرف واپس نہیں جا سکا اور بلکہ میرا رجحان پھر خلفار راشدین اور اہلِ بیعت کی حضرت پر کام کرنا تھا اس پر بھی انشاءاللہ تعالی مزید کام کرنا ہے میں نے امام زین العابدین کی سیرہ مبارکہ پر کام کرنا ہے امام باقر علیہ السلام امام جعفر علیہ السلام اور دیگر اصحاب جن کا تعلق اہلِ بیعت سے ہے جن میں سے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً ان کی پورے حیات طیبہ جو ہے ایک سیریز کی صورت میں رکھی تو حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بس یہیں تک محدود رکھا جاتا ہے کہ آپ جنگ سفین کے قائد کی حیثیت رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ علیہ السلام کے سامنے آئے اور اس کے بعد حضرت معابیہ کا تمام چیپٹر جو ہے وہ کلوس کر دیا جاتا ہے حالانکہ اس بات کو کوئی نظرانداز نہیں کر سکتا کہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں اس کے علاوہ کسی کو اسلام میں داخل کر دینا خارج کر دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس کے بعد جو ظاہری امور ہے اس کے اوپر جو احکامات امت اسلامیہ میں ہوئے اس کے مطابق تو فیصلے ہوتے ہیں لیکن اس طرح اپنی مرضی سے کسی کو بھی داخل کسی کو بھی خارج کر دینا یہ بالکل غلط بات ہے کہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی کہ فرائض آپ نے کئی سال تک انجام دیئے اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے اور حضرت معابیہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کو میں فر دوبارہ بتا رہا ہوں یزید بن ابی سفیان اور یزید بن معابیہ یہ الگ الگ لوگ ہیں یزید بن ابی سفیان حضرت معابیہ کے بڑے بھائی ہیں یزید بن معابیہ حضرت معابیہ کا بیٹا ہے اور وہ یزید بن ابی سفیان کا بھتیجہ ہے ٹھیک ہے اچھا تو ہزرت عمر نے یزید بن ابی سفیان کو گورنر بنایا دمشق کا بیروت کا فلسطین کا اور اس زمانے میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ اس سے قبل بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو مختلف مہمات پر شام کے علاقوں میں بطور کمانڈر بھیجا کرتے تھے اور جب حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان گورنر ہو گئے حضرت عمر نے ان کو گورنر لگایا تو اس وقت حضرت معاویہ پھر جنگی مہمات میں جاتے رہتے تھے اس کے بعد جب دی گریٹ پلیگ آف سیریا جب سیریا میں تعاون پھیلا اور اس کے یزید بن ابی سفیان جو ہے وہ جب انتقال فرما گئے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کے بارے میں حضرت ابو سفیان سے بات کر کے پھر آپ کو وہاں کا گورنر لگایا اس کی تفصیلات اپنی جگہ انشاءاللہ تعالی آئیں گی لیکن یہ میں آپ کو جو ہے بیسک کچھ انفرمیشن دینا چاہ رہا ہوں اچھا اس قدر زیادہ پروپیگنڈا ہے اس قدر زیادہ پروپیگنڈا ہے کہ جو شخص جس نے حضرت عمر جیسے خلیفہ کے زمانے میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا انہوں نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا اپنی عمر کا بہترین حصہ رومی عیسائیوں کے خلاف جہاد میں گزارا اور ہر بار ان کے دانت کھٹے کیے آج یہ تمام چیزیں فراموش کر کے صرف سرٹن باتوں کے اوپر ایمفیسائز کیا جاتا ہے حضرت معاویہ جو وہ ہیں جن کی حضرت علی کررم اللہ وجہو کے ساتھ جنگ ہوئی تھی لیکن اس پر حضرت علی کررم اللہ وجہو کی اپنی حضرت معاویہ کے بارے میں رائے میں اہلِ بیعت کی رائے شیعہ حضرات کی کتابوں سے بھی اور سنی حضرات کی کتابوں سے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں گو کہ اس پر بھی بعض شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ہماری چند کتابوں سے بات لی باقی کتابوں کو نہیں دیکھا تو بھئی تو کیا آپ ان چند کتابوں کو امام باقر کی امام جعفر کی ان رائےوں کو آپ مسترد کرتے ہیں وہ بھی تو بڑی آپ کے ہاں بڑی عالی درجے کی کتابیں ہیں جن کا میں نے حوالہ آپ کو اس درس میں دیا خیر بہرحال اس سے در کنار ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قبرس جس کو آپ سائپریس کہتے ہیں روڈس سقلیہ سودان جیسے اہم ممالک کس نے فتح کی اگر آپ ان تمام چیزوں کو بروے کار لائیں تو آپ کو پتا چلے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک ان کا مقام ہے ان چیزوں کو آپ کیسے نظر انداز کر کے صرف سرٹن چیزوں کے اوپر ایمفیسائز کر سکتے ہیں سلسلے میں کہ حضرت معاویہ کی جو پیدائش ہے وہ سکس ہنڈرڈن ٹو ایڈی کی ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بیس برس تھی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت معاویہ کی عمر تیس برس تھی تو آپ بطور کاتب وحی اپنی ٹوئنٹیز میں آپ سمجھ لیں mid to late ٹوئنٹیز میں آپ کاتب وحی کے فرائز انجاب دیتے تھے علاوہ از ہی یہ بات بھی سامنے رہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں یہ بات بھی علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے خلاف جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک جنگ میں بھی شامل نہیں ہوئے نہ آپ بدر میں تھے نہ آپ اہد میں تھے نہ آپ خندق میں تھے بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول میں آپ سے شیئر کروں گا اس سے آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے آپ کی اپنی زبان سے آپ کا ایک قول علماء نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے کیونکہ جب دیکھنا بندہ ایک بات خود بیان کرے تو اس بات میں ایک الگ وزن ہوتا ہے اور کوئی اور بیان کرے تو اس بات میں ایک الگ وزن ہوتا ہے حضرت معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان آپ بھی فتح مکہ پر ایمان لائے اس لئے اب آپ کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہی لکھا جائے گا اسلام لانے کے بعد کیونکہ آپ کا اسلام اللہ اور اس کے رسول نے قبول کیا اللہ اور اس کے رسول کسی سے ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھئی اللہ کے رسول نے ایسی قبول کر لیا نہیں نہیں جس کا مسترد کرنا مو پر مسترد کرنا اللہ کے رسول نے جسے قبول کرنا اسے قبول کرنا پھر آپ نے جسے قبول کر لیا اس کا اسلام قبول ہے اچھا حضرت معاویہ کا بھی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اچھا پھر حضرت ابو سفیان جو ہے ان کو اللہ کے رسول نے عزت دی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اعلان کیا کہ من دخل دار ابی سفیان جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن دیا جائے گا اچھا اسی طرح اللامہ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ ابو سفیان وَقَالَ رَئِسًا مُطَاعًا اپنی قوم کے سردار بھی تھے اور ان کی اتعاد بھی کی جاتی تھی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی رہے غزوہِ حنین غزوہِ یرموک میں بھی شرکت کی اچھا اسی طرح یہاں تک کہ ٹھرٹی ون ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت معاویہ جو ہے ان کے بارے میں بھی ایک قول جو ہے وہ کتابوں میں آتا ہے ابو سفیان جو ہے جب حضرت معاویہ بھی نو عمر تھے تو آپ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ میرا بیٹا بڑے سر والا ہے اور اس لائق ہے کہ اپنی قوم کا سردار بنے تو ان کی والدہ نے جب یہ سنا تو جب انہوں نے ان کی والدہ نے یہ بات سنی تو کہا کہ یہ اپنی قوم ہی کہا کیوں میں تو ساری دنیا کا اسے سردار سارے عرب کا سردار دیکھنا چاہتی ہوں اچھا جو اسابہ میں جو دائیہ ون نہایہ میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار جب یہ چھوٹے تھے تو ایک قیافہ شراس کی ان پر نظر پڑی تو کہنے لگے میرا قیال ہے یہ اپنی قوم کا سردار ہوگا اچھا ظاہری طور پر تو فتح مکہ کے موقع بر آپ ایمان لائے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا لیکن مشہور مورق واقدی کہتے ہیں کہ آپ سلح حدیبیہ کے بعد ہی ایمان لے آئے تھے مگر آپ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا تھا کسی گھرے لوں وجوہات کی وجہ سے اچھا ابن سعج جو ہے طبقات ابن سعج میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ خود فرماتے ہیں کہ میں عمرت القدہ سے پہلے اسلام لے آئے تھا نہیں سلح حدیبیہ کے بعد اور عمرت القدہ سے پہلے مگر مدینہ جانے سے ڈرتا تھا اپنے گھرے لوں وجوہات کی وجہ سے تو بہرحال فتح مکہ کے موقع پر جہاں والد صاحب نے اعلان کیا تو میں نے بھی اعلان کیا اور پھر علماء لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدر اہت خندق اور ہدیبیہ میں آپ کو فار کی جانب سے شریک نہیں ہوئے حالانکہ اس وقت آپ جوان بھی تھے اور آپ کے والد ابو سفیان سالار بھی تھے آپ چاہتے تو نکل سکتے تھے لیکن آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا اچھا اسی طرح وہی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تو اسے قلم بند بھی فرماتے یہ فتح مکہ کے حضورت میں بیٹھے ایک شخص کو اللہ تعالی نے عزت دی ہو کاتب وحی سبحان اللہ علامہ ابن حضم لکھتے ہیں اور اس کو جو ہے اور بھی کتابوں میں مجمع الزوائد ومنبع الفوائد میں بھی یہ بات آتی ہے ابن عبدالبر نے الاستعاب تحت الاسابہ میں بھی اسے نقل کیا ہے اور البدایہ والنہائی میں بھی آتا ہے یہ علامہ ابن حضم کا یہ قول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے سب سے زیادہ حضرت زید ابن سابد آپ کی خدمت میں حاضر رہے اور اس کے بعد دوسرا درجہ حضرت معاویہ کا تھا یہ دونوں حضرات دن رات آپ کے ساتھ لگے رہتے اور اس کے سوا کوئی کام نہ کرتے اچھا حضور کے زمانے میں کتابت وحی کا کام جتنا نازک تھا اس کے لئے جس احساس ذمہ داری امانت و دیانت اور علم و فہم کی ضرورت تھی وہ کسی بیان کا محتاج نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار حضرت معاویہ کے لئے دعا فرمائی حدیث کی مذہور کتاب جامع ترمزی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایتی یافتہ بنا دے اللہ اکبر اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے تو جامع ترمزی میں یہ موجود ہے پھر ابن اثیر اس کو اسد الغابا میں بھی لاتے ہیں جلد نمبر چار صفحہ نمبر 386 اسی طرح اس کو حافظ خطیب تاریخ بغداد میں بھی لاتے ہیں صفحہ نمبر دو سو آٹھ جلد نمبر ایک اچھا اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ معاویہ اسے بھی ابن عبدالبرن الاستعیاب تحت الاسابہ میں پھر مجمع الزوائد میں امام حیسمی پھر کنز العمال میں بھی یہ آتی ہے روایت تو کئی قدوب حدیث میں یہ دعا بھی آتی ہے اسی طرح مشہور صحابی حضرت عمر ابن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ معاویہ کو کتاب سکھلا دے اور شہروں میں اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جب پانی سے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد حضرت معاویہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے معاویہ اگر تمہارے سپرد عمارت کی جائے اور تمہیں امیر بنا دیا جائے تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا اسے بھی ابن حجر الاسابہ میں بیان کرتے ہیں مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے اور پھر اسے امام طبرانی نے امام احمد نے اچھا امام طبرانی نے اس کو الاوسد میں بھی روایت کیا اور الکبیر میں بھی روایت کیا ہے اور امام ابی یعلا کہتے ہیں کہ الرجال اس صحیح اس کے رجال بھی درجہ صحیح کے رجال ہیں اور بعض روایت میں آپ کا یہ قول آتا ہے کہ جو شخص اچھا کام کرے اس کی طرف توجہ کر اور مہربانی کر اور جو کوئی برا کام کرے اس سے در گزر کر اور حضرت معاویہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد خیال لگا رہا کہ مجھے ضرور اس کام میں آزمایا جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا مجھے امیر بنا دیا گیا اچھا ایک اور روایت میں ہے کہ حضور سواری پر سوار ہوئے حضرت معاویہ کو اپنے پیچھے بچھایا تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا ہے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ میرا پیٹ اور سینہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ سن کر آپ نے دعا دی اے اللہ اس کو علم سے بھر دے اس روایت کو حافظ دہابی نے تاریخ الاسلام میں روایت کیا ہے اسی طرح جب آپ کے والد اسلام لے آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا یا رسول اللہ میں اسلام لانے سے قبل مسلمانوں سے قتال کرتا تھا باب مجھے حکم دیجئے کہ میں کفار سے لڑوں اور جہاد کروں حضور نے فرمایا ضرور جہاد کرو اسے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے تو چنانچہ اسلام لانے کے بعد حضرت معاویہ اور آپ کی والد ابو سفیان نے حضور کی حمراہ مختلف غزوات میں شرکت کی اور کفار سے جہاد کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمراہ غزوہ حنین میں شرکت کی اور حضور نے آپ کو قبیلہ حوازن کے مال غنیمت میں سے سو اونٹ اور چالیس اوقیے چاندھی بھی عطا فرمائی جسے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد آٹھ صفہ ایک سو سترہ پر نقل کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بات کریں گے کہ حضرت معاویہ صحابہ کی نظر میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں